فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنْ تِمَاحِكَ وَيَكُفْ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَيَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ اِيَّاكَ وَمُسَامَاتَ اللَّهِ بِي عَظَمَتِ وَاتَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِ کہ اس طرح تمہاری سرکشی دب جائے گی تمہاری تقیانی رک جائے گی اور تمہاری گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی دیکھو خبردار اللہ سے اس کی عظمت میں مقابلہ اور اس کے جبروت سے تشابہ کی کوشش نہ کرنا کہ وہ ہر جببار کو زلیل کر دیتا ہے اور ہر مغرور کو پست بنا دیتا ہے اپنی ذات، اپنے اہل و ایال اور ریایہ میں جن سے تمہیں تعلق خاطر ہے سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا کہ ایسا نہ کروگے تو تم ظالم ہو جاؤگی اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا اس کے دشمن بندے نہیں خود پروردگار ہوگا اور جس کا دشمن پروردگار ہو جائے گا اس کی ہر دلیل باطل ہو جائے گی اور وہ پروردگار کا مد مقابل شمار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے یا توبہ نہ کر لے وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَتِ اللَّهِ وَتَعْجِیلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اِقَامَةٍ عَلَى ظُلم فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُتَّهَدِينِ وَهُوَ لِلِطَّالِمِينَ بِالْمِرْصَاد اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں اجلت کا کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے اس لیے کہ وہ مظلومین کی فریاد کا سننے والا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہے وَالْيَقُنْ اَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ اَوْسَطَهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمَّهَا فِي الْعَبِي وَأَجْمَعَهَا لِرَذَ الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْتَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرَذَ الْخَاصَّةِ وَإِنَّ سُخْتَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَرِذَ الْعَامَّةِ تمہارے لیے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین انصاف کے اعتبار سے سب کو شامل اور ریایہ کی مرضی سے اکثریت کے لیے پسندیدہ ہو کہ عام افراد کی ناراضگی خواس کی رضا مندی کو بھی بے اثر بنا دیتی ہے اور خاص لوگوں کی ناراضگی عام افراد کی رضا مندی کے ساتھ قابل معافی ہو جاتی ہے موسیقی